دوستو ایک واقعہ لکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکا دیں تاکہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں قیدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رابط اور بڑھتی ہے عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہے میری استدوا قبول فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچتائے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کونسی چیز بہتر ہے اور کونسی چیز بہتر نہیں ہے بارگاہ الہی سے حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دیں اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی صرف میرے گریلو پالتو جانور کتے اور مرخ کی زبان سے کہا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا تو صبح خادم آنے دسترخوان جاڑا اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکرہ زمین پر گر مرخ وہ ٹکرہ اٹھا کر لے گیا کتے نے کہا دوست تو دانہ دن کا کا کر بھی اپنا پیٹ بر لے گا اگر روٹی کا ٹکرہ مجھے دے دے تو میرا گزارہ چل جائے گا برگ نے کہا میاں صبر کرو خدا تجھے بھی دے گا کل ہمارے مالک کا گوڑا مر جائے گا تم پیٹ بر کانا وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ فوراں اٹھا اس نے گوڑا کولا اور جا کر بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکرہ مرخ لے اڑا کتے نے غصے میں آ کر مرخ سے کہا اے فریبی یہ دروگوئی کب تک چلے گی تو جھوٹا ہے ارے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے مرخ نے جواب دیا وہ گوڑا دوسرے جگہ مر گیا مالک نے نقصان سے بچنے کیلئے گوڑا بیچ ڈالا تھا فکر نہ کر کر اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بر کر کانا یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا اس طرح اس نے نقصان سے اپنے جان بچا لی تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرخ سے کہا ارے کمبخت تو تو جھوٹو کا بادشاہ ہے آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا مرخ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا مرخ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر کل اس کا خچر مر جائے گا اسے صرف کتے ہی کہا سکتے ہیں تو بھی جی بر کر کانا مالک نے یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا مالک اپنے ہوشیاری پر بے حد خوشتا کہ وہ یک بات دگر تین حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرخ اور کتے کی زبان سیکھی ہے میری تو قسمت ہی بدل گئی ہے چوتے دن کتے نے مرخ سے کہا یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چھلے گا مرخ نے کہا توبہ توبہ یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہمجنس جھوٹ بولے ہم اگر غلطی سے بے وقت ازان دے بیٹے تو مارے جائے مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا ایک نقصان سو نقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضائی الہی کے بحث سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا اس کے وارث اس کے وفات پر گائے زباہ کرے گے بس پھر تمہارے وارے نیاری ہیں گوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنے جان گواہ بیٹا مالک مرغے کی باتیں سن رہا تھا جب اس نے اپنے موت کی پیشنگوئی سنی تمہارے خوف کے تر تر کامپنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارگاہ میں پیش ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام دستگیری فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس حویس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہے مگر تو نہ مانا اب میں تیری لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفاتن بگڑ گئی اور وہ قی کرنے لگا یہ اس کی موت کی علامت تھی اس کو گر لے جایا گیا گر پہنچتے ہی وہ مر گیا